اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا میں آپ کو میک اپ سے ریلیٹڈ ٹاپ سیگرٹ بتاؤں گی تو آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کسی فنکشن کے لیے خود سے اپنی بیس بناتے ہیں تو ایسا کیا کریں کہ آپ کی بیس لانگ لاسٹنگ ہو اور جگہ جگہ پیچ نہ پڑے کہیں سے کریک نہ ہو تو آپ نے ایسی بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں کہا جاتا ہے اپنی بیس کو بیوٹی بلینڈر کی مدد سے ٹیپ ٹیپ کر کے جو ہے سیٹ کریں لیکن آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ نے اپنے بلینڈر جو بیوٹی بلینڈر ہے اس کو واتر کی مدد سے نہیں ٹیپ کرنا بلکہ آپ نے جو میک اپ فکسر آپ یوز کرتے ہیں میک اپ کے لیے آپ نے وہ میک اپ فکسر اپنے بیوٹی بلینڈر پر سپری کرنا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے جو آپ کی بیس ہے اس کو ٹیپ ٹیپ کرنا ہے یہ دیکھیں میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے پاس میک اپ فکسر ہے گھر میں آپ جو بھی میک اپ فکسر یوز کرتے ہوں آپ نے وہی میک اپ فکسر لے لینا ہے اور اس طرح سے جسٹ فیو پمپ سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا آپ نے پوری بوتل نہیں خالی کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی بیس جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے تو اب اگر آپ اپنی بیس خود بنائیں یا برائٹل بیس بنائیں تو اگر آپ اس ٹرک کا استعمال کریں گے اور آ چاہے آپ فاؤنڈیشن استعمال کریں یا پھر آپ کے پاس پین سٹک ہو آپ اس کا استعمال کریں لیکن آپ نے یہ جو میں نے آپ کو سیگرٹ بتایا ہے اس کو بالکل مت بھولئے گا آپ نے میک اپ فکسر کی بوتل جو ہے وہ لے لینی ہے اور اس کا سپری آپ نے بیوٹی بلینڈر پر کر لینا ہے اب چاہے آپ کے پاس مس روز کی بیس فاؤنڈیشن ہے یا کاشی کا فاؤنڈیشن ہے دونوں میں سے چاہے آپ جو بھی یوز کریں چاہے آپ کے پاس کوئی لوکل فاؤنڈیشن بھی ہو تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے بیوٹی بلینڈر کو میک اپ فکسر کی مدد سے جو ہے وہ گیلا کر لینا ہے تاں کہ آپ کی جو بیس ہے وہ فلاولیس بنائی کہیں سے کریک نہ پڑے لانگ لاسٹنگ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا میک اپ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ رہے گا اور خراب نہیں ہوگا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس طرح سے فاؤنڈیشن نکال لینا ہے اور پہلے اس کو فنگر کی مدد سے ٹیپ کر لیں اپنے فیس کی اوپر اس طرح سے اور پھر وہ بیوٹی بلینڈر جس پہ آپ نے میک اپ فکسر سپری کیا ہے اس کی مدد سے آپ ٹیمپ ٹیمپ کر کے اپنی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو اپنے فیس پر سیٹ کر لیں آپ یقین جانے آپ کی فاؤنڈیشن بہت لانگ لاسٹنگ رہے گی کریک نہیں پڑیں گے پیچز نہیں آئیں گے اور آپ کی جو بیس ہے وہ وارٹر پروف رہے گی تو یہ دیکھیں میں نے اسی بیوٹی بلینڈر سے جو میری فاؤنڈیشن تھی اس کو میں نے سیٹ کر لیا ہے ایون کے جو ہاتھوں کی نظر تھی وہ تک نہیں نظر آ رہی ہیں آپ دونوں ہاتھوں کا فرق دیکھنے تو اس طریقے سے اگر آپ اپنی بیس سیٹ کریں گے اور یہ سیگرٹ نہیں بھولیں گے اور اس کو یوز کریں گے تو آپ کی جو بیس ہے وہ لانگ لاسٹنگ رہے گی کریک نہیں پڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وارٹر پروف بھی ہوگی تو ایسی بہت سی میک اپ سے متعلق ٹرکس جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی کمنٹس میں پلیز ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں اللہ حافظ